موسیقی کن خیالوں میں کھوئے ہیں میرے دوست علی صاحب ہمیں آپ اس زمزم کو کس طریقے سے یہاں لانا ہے اس کا جواب ملیا کیسے آپ کی پوٹلی میں پوٹلی ہاں مشری پوٹلی آپ کی پوٹلی میں رگا رکھا ہے صاحب صاحب کئی نا صاحب صاحب بات یہ ہے شہزادی کہ میرے پاس ایک جادوی پوٹلی ہے جادوی پوٹلی جس میں آوے زمدام کا پورا پانی پلک جھپکتے آجائے گا تو بہت پہنچے ہوئے علی صاحب وقت ضائع مت کیجے جائے اور پوٹلی لے کر آئی درست شہزادی مسئلہ صرف پوٹلی کا نہیں ان کے ساتھ چلنے کا بھی ہے آپ کو میری ضرورت پڑے گی یہ آپ کی غلط سے نہیں ہے یہ درستل سچ کہہ رہے ہیں ان کی پوٹلی جو ہے انہی کاؤں کو مانتی ہے اپنے ملک کو بچانے کیلئے ہمیں کسی اجنبی کی ضرورت نہیں ہے اجنبی 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 تو ٹھیک ہے شہزادی آپ ایک اجنبی کے ساتھ نہیں چلیں گی لیکن ایک دوست کے ساتھ تو چلیں گی کیا آپ ہم سے دوستی کریں گی نہیں وزیریالا اسے کہہ دیجئے کہ ہمیں ان سے دوستی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وزیریالا اپنی منگے طرح سے کہہ دیجئے کہ مجھے بھی ان سے دوستی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وزیریالا انہیں کہہ دیجئے یہ بات سنکر ہمیں بہت اچھا لگا اور یہ یہاں سے جا سکتے ہیں ارے آپ دونوں پچ کیجئے آپ سمجھئے سہزادی بغداد کی عوام کے لئے بغداد کی بھلائی کے لئے انہیں اپنے ساتھ لے چلئے اور جناب آپ بھی ہمارے بغداد کے لئے ہمارے ساتھ چلئے ورنہ ہم جا رہے ہیں وزیریالا نئی قسم خدا کی علی صاحب بیزار ہو گئے ہیں ہم میرا دوست بیکار ہو سکتا ہے لیکن بیزار نہیں اپنے دوست کے لئے میں اب اس زمزم کی تلاش پر چلوں گا اور ہمیں بھی ان کے ساتھ چلنے میں کوئی ڈککت نہیں بہتری لیکن ہم ایک بات کہنا چاہیں گے کہ یہ جو ہمارا سینوں کا محیم ہے بڑا ہی خفیہ ہے اسے کو اس کی کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں وزیریالا اچھی آئی ہے مصطفا کو ہی آئی ہے آئی ہے ہاں ہاں ہی چکدانا ہی چکدانا تانے اوپر نون علیف نا 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 سگاو تم نا سگاو تم نا سگاو نا سگاو ہاں نکلو بہا نکلو بہا مانوس ایسا مصونی کی اشرفیوں کی ہاتھ سے اشرفیاں گئی پانی گیا یہ تو پہلے سے گئے گزرے ہیں پر یہ نہ گئے پیاس سے گلا سکھا جا رہا ہے ناظنین کرے تو کیا کرے کیا کرے کیا کرے رو تڑپو ایک کام کرو مجھے روئی کے پھائے کو اپنی سارا آنکھوں پر بٹھا لو اور بٹھا لو گٹھا لو پسند سونے کچھلکیوں کیلیا اس روئی کے پھائے کو چراغ میں ڈال کے اس میں تیل ڈال کے آگ لگا دوں گی سمجھے واہ بہت اچھے روئی کا پھائے جا کہاں جو کہاں جو کرنا ہے مجھے مجھے اچھے 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 سونے کی اشرفیوں کی اس مردود کا نشہ نجانے کب ادرے گا اب جو بھی کرنا ہے ناظنین کو کرنا ہے وزیر اے اللہ کے پاس جا کر ان بگتاد کے رخوالوں کے بارے میں بتا دیتی ہوں انہوں کے پاس جادو بھی ہے اور طاقت بھی ہے پر طاقت تو وزیر طاقت تو وزیر اے اللہ کے پاس بھی ہے انہیں پتا ہوگا یہ کیا کرنا ہے انہیں پوزیر Weak häufام دل ہیں آکا اچھے کپڑیں انہوں Wi Harry کھائے وہ آبِ زمزم کے بارے میں معلومات دروں میں اور موہی میں جا رہا ہے وہ وہ علی آپ کے ساتھ غلط بات یاکا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا بلے بات کو سمجھ نہیں کوشش کرو اس وقت تمہارا جادو ہمارے کوئی کام نہیں آسکتا لیکن اس وقت اس کی وہ پوٹلی ہمارے کام آسکتا اس کی پوٹلی کی تو میں بات کو سمجھ نہیں کوشش کرو یہ وقت دل سے نہیں بلکہ دماغ سے کام لینے کا ہے اچھا دماغ سے دیکھو کونگ بول رہا ہے کیا آقا کچھ نہیں آقا یہ آبِ زمزم کا نقشہ یہ لیجے اب اپنا دماغ لگا کے آپ وہاں تک پہنچائیے اور اگر آپ کا دماغ کم پڑ جائے تو اپنے اس چاہیتے علی کے دماغ کے استعمال کر کے آبِ زمزم تک پہنچائیے گا بات تمیزی ناکیا کرو میں کیا کروں آقا وزیر اعلہ وزیر اعلہ وزیر اعلہ اس عورت کو کوئی کام دھندے نہیں ہے جب دیکھو گو اٹھا کر چلی آتی ہے تفاقو تفاقو وزیر اعلہ دراصل بات یہ ہے کہ نازنین کے پاس ساف پانی کے کچھ گھڑے اور برطن رکھے تھے آپ تو نازنین کی نرم ڈلی کو بخو بھی جانتے ہیں نازنین نے سوچا مجبور لوگوں کے بیچ یہ ساف پانی باٹتے میں پانی لے کر نکلی ہی تھی یہ اقایق میرے سامنے کچھ نکاب پوچھ لوگ آگئے اور انہوں نے انہوں نے سارا پانی چھین لیا وزیر اعلہ اور تو اور وہ جادو بھی جانتے تھے نازنین کو پورا یقین ہے کہ وہ بغداد کے دشمن ہیں دشمن ہم بیوانِ ہبلیس کا علا جادو بھی جانتا ہے اور بغداد میں ساف پانی کو ختم بھی درنا چاہتا ہے کہیں یہ دشمن پسی کے تو بھیجے گا نہیں تھے ٹھیک ہے آپ باقی کی باتیں جونیت میں یہاں سے کہہ دیں ہم کہیں اس وقت جا رہے ہیں لوٹنے کے بعد اس پر فیصلہ لیں گے چونیت ہاں کمالی دیکھا آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لی کے جا رہے ہو اور دوسرا مجھے اس موٹی غورت کے ساتھ پسار ہے یہ خالت بات ہے خالت بات ہے ہمیں لگتا ہے اس پوری بات کا تعلق ایوانِ ہبلیس ہے تو تو ان کی پوری بات سنو اور اس پر دیکھے اقاد شروع کرو سمجھ بیا ہے نہیں بالکل لیں میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں یہ ہمارا حکم ہے موسیقی تاہی روخ پکڑا ہے چلتے رہیے نکچڑی سفر کی پاس نکشہ ہے ہمیں اس کی دکھائی راستے پر چلنا ہوگا تم ٹھیک ہے رہے ہو کالے چور وہ بہت چالا گیا ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا تم فکر مت کرو تم بھی مت کرو چلو روک 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 کیا ہو سیریالا لائنکشہ میں دیکھتا ہوں نہیں نہیں ہم خود دیکھیں گی دکھائیے میں شاید میں پڑھ پاؤں ہم نے کہا نہ ہم دیکھ رہے ہیں وزیریالا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اب علی صاحب کو نکشہ پڑھنے کی کوشش تو کرنے دیچے بلی جی اببو کی لکھائی یہ نکشہ اببو نے بنایا ہے پیٹھئے جنید بیا سن یہ کیا ہوا میں پانی لے کر گھر سے باہر نکلی اور پھر میں یہ سب بتانے آپ لوگوں کے پاس دوڑی دوڑی چلی آئی ہے یہ تھی میری دکھ بھری داستان جنید می ہم 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 قسم سونے کی اشرفیوں کی بڑا بھائی کچھ سننے کو تیار نہیں چھوٹا بھائی اس کے پاس تو دماغ ہی نہیں کہ کچھ سن سکے یا سمجھ سکے پاتے نہیں تو ہاتھوں کا جادو تصویر سے سمجھاؤں تو شاید سمجھ جائے تو شاید سمجھ کیا ہوا کچھ سمجھ آیا علی صاحب یہ نقشہ کو کہاں ملا آب زمزم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے ہم نے بہت ساری کتاب پڑھی اور بس اسی ایک کتاب سے ہمیں یہ پننا ملا علی صاحب ایک عرصہ پہلے ہمارا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو اسی قسم کی کتابیں اور پننے بھرا کرتا تھا اور اس کا نام تھا عمر لیکن افسوس اس کی عمر بڑی چھوٹی تھی آپ نے شاید اس کا نام سنا ہوگا علی صاحب آپ ہی شکل کا ہم شکل غدار علادین کے والد تھے ہو باپ غدار بیٹا غدار اور بغداد کبھی کسی غدار کو معاف نہیں کرتا دوست کہا کرتا تھا ہمارا افسوس افسوس توبہ نجات پایا بغداد نے اس غدار سے مجھے 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 نقشہ کے مطابق ہمیں اس طرف جانا ہوگا چلیں اور ہاں اس کے آگے ہم گھوڑے سے نہیں جا سکتے پیدل چلنا ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں جنید مریہ ان میں سے ایک لٹیروں کی تصویر میں نے ہو بہو اتار دی ہے ماشاءاللہ کیا خونر ہے نازمین کے ہاتھوں میں دیکھ جہاں ہم اندر آسکتے مہترہ مہترہ تو سمندر کھارا جی میرے پہ سارا جی مطرمہ اینے تھوڑا پانی ملے گا ہم نے بہت پیاشل کیا ہاں ہاں محب کیجئے گا کاش میں آپ کی مدد کر سکتا قسم سونے کی اشرفیوں کی جنید میاں مدد تو نازمین بھی کر سکتی تھی پر کمبخت بغداد کے دشمن سارا پانی چُرا لے گئے کیا میری سارا جی کا پانی کیسے نے چُرا لیا پتا کون ہے بغداد میں ایسا ہم تو یہاں چاچی پر نظر رکھنے آئے تھے یہ کیا گڑ بڑ ہو گئی نام پتا تو نہیں پتا پر پر میں نے ہوں بہوں تصویر بنا دی ہے ما شاہ اللہ کتنا منار ہے میرے ہاتھوں میں کمال ہے اس کی آنکھیں تو ہوں بہوں سارا جی کی آنکھوں جیسی ہیں ہاں مجھے کئی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہیں اس لئے اپنے غصے پر کابو رکھنا ہوگا زفر کو آبے زمزم اس حیوان کو ختم کرنے کے لئے چاہیے پر اسے ختم کر کے آخر اسے ملے گا کیا پچا نے کہا تھا آقا ہمارا ڈیڑھ ہزار سال کا تجربہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ رازے کائنات کے پہلے دروازے کے کھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ تو بس شروعات ہے کیا اس حیوان کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو زفر کو چاہیے قسمت کی تجوری میں ہر بار خرابی لگ جاتے نیا تعلی جب مل جاتی پرانی چابی میں شرابی میں شرابی میں شرابی میں شرابی سمجھ گیا اسے وہ چابی چاہیے چابی؟ یہ موٹی موٹی آنکھیں میں ان آنکھوں کا تارا جی میرا اطلب ہے سارا جی میں اپنی آنکھیں اٹھا کے جہاں کہیں بھی دیکھتا ہوں مجھے بس یہی آنکھیں یہی آنکھیں دیکھتی ہیں یہی آنکھیں دیکھتی ہیں ماہوون وی 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 قسم سونے کے شرفیوں کی یہ کیا چکر ہے بگتاد کے رکھوالے اور یہ لڑکی ہے آنکھیں زرہ نمزدیک سے دیکھ لے ناظرین یہ موٹی عورت میری طرف تو ایسے بڑھ رہی ہے جیسے مجھے کچھا چبا جائے گی اسے تو شک ہو گیا اب کیا ہوگا کس ہے چابی چاہیے چاہ ہاں ہاں آپ نے چابی کا ذکر کیا ابھی ہمیں دراصل آپ کی دوست کا دماغ ایک بند دروازی جیسے ہم اسے چابی سے کھولنا چاہتے ہیں ان کی زبان ہمیشہ آگے رہتی ہے لیکن دماغ چلانے میں پھر سڈی میں آپ سڈی لگتا ہے شہزادی کو اپنا ہونر دکھانے کا وقت آگیا آپ جہاں بگداد آپ پر سوٹیں گے تو میرے اور آپ پر مقابلہ ہوگا تب سمجھ میں آ جائے گا یہ کون تیز ہے کون پسڈی ہے اور کون حیوان ہے حیوان 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 میرا مطلب شیطان شیطان حیوان میرا مطلب شیطان ہمارا خواف نا خواب سچ ہو گیا تو آخر یہ آب سمزم کا سفر کہاں جا کے ختم ہوگا موسیقی 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 موسیقی